السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم الائیڈ بینک موبائل اپلیکیشن سے پیسے ٹرانسفر کریں گے اور وہ ٹرانسفر کریں گے ہم بینک میں اور الفلا بینک میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا جو اپلیکیشن ہے اس کو اوپن کر دیں گے پاسوارڈ وغیرہ ارچیز دینے کے بعد آپ کے سامنے ایسا سکرین اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر ٹرانسفر لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ کلک کر دیں گے نا تو یہاں پر جس جس کو آپ نے پیسے بھیجوائے ہیں اگر اس لس میں وہ موجود ہے تو صرف پی پر آپ نے کلک کر دیں نا ٹھیک ہے اگر وہ یہاں پر موجود نہیں ہے تو آپ نیو پی پر جائیں گے اگر نیا بندہ ہے کوئی ٹھیک ہے اس پر آپ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسے کچھ سکرین اوپن ہو جائے گا اس میں یہ لکھا ہوا ہے الائی بینک یہ جو blue آہ لکھا ہوئے اس کے ساتھ لکھا ہے ادر بینک مطلب یہ کوئی اور بینک ہے ٹھیک ہے تو الف الا اور بینک ہے اب یہاں پر اپنے کلک کر دیئے تو یہاں پر conversation کے نیچے آپ کو اپنا آہ بینک ایکاؤنڈ نمبر شو جائے گا اور نیچے لکھا ہوگا سالیکٹ بینک یہاں پر آپ سالیکٹ بینک کر لیں گے اب کونسا بینک ہے الف الا بینک ہے تو آپ list میں سے اس کو search کر لیں گے یہ الف الا بینک ہے ٹیک ہوگیا اب یہاں پر لکھا ہوئے transfer to یہاں اگر اس نے آپ کو میسیج کیا تو اسی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یاد رہے کہ یہاں پر آپ نے پورا بینک جو نمبر ہے نا وہ لکھ لینا ہے کوئی شارٹ فیگر نہیں لکھنے ہے ٹھیک ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ آٹھ گیارہ بارہ یا چودہ ان سے ہوتے ہیں نا تو یہاں پر ہم نے ایکسل شیٹ میں یہ نمبر لکھا ہوا ہے یہ نمبر ہم نے یہاں پر آپ پیسٹ کر لینا ہے تو جب آپ نمبر تسلی سے لکھ لیں گے یہاں پر آپ ایماؤنٹ لکھ لیں گے جو جتنا بھی آپ ایماؤنٹ اس کو بیجواتے ہیں نا تو آپ لکھ لیں گے یہاں پر میں نے پچھس ہزار روپے لکھ دیئے اس کے بعد یہاں پر پرپس آ جاتا ہے پرپس میں آپ کیو کس بھی بیجوار ہے اس پر آپ نیکس پر کلک کر دیں گے اب یہاں پر ایک منٹ تھوڑا فوکس آؤٹ ہو گیا یہاں پر آپ اس کا نام چیک کر لیں گے کہ واقعی اس کا یہی نام ہے ہر چیز چیک کرنے کے بعد آپ کنفرم پر کلک کر دیں گے اب یہاں پر آپ کے ریجسٹرڈ موبائل نمبر پر ایک کوڈ آئے گا یہ جو آٹو فیل آ گیا نا اس پر آپ کلک کر دیں گے تب جو بھی کوڈ آئے گا نا جو بھی کوڈ آئے گا وہ یہاں پر آپ کا آٹومیٹرک طریقے سے جہاں پر آپ نے کوڈ کو لکھنا ہے نا وہاں پر آٹومیٹرک طریقے سے فیڈ ہو جائے گا ٹیک ہو گیا اگر آپ کو ایس ایم ایس میں کوڈ نہیں آتا ہے ٹیک ہے تو آپ نے اگر اس کے ساتھ ای میل کو ریجسٹرڈ کیا ہوا ہے ٹیک ہو گیا تو ای میل آپ کو اوپن کر دیں گے ٹیک ہے یہاں پر ہم فریش کر لیتے ہیں یہ کوڈ آ گیا یہ ہے نا اس پر آپ کلک کریں گے ٹیک ہو گیا یہ ایک منٹ ایک اور کوڈ آئے گا ہمارے پاس وہ اوٹی پی کوڈ ہوگا ہم تھوڑا سا اس کو ریفریش کر لیتے ہیں نیٹ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ٹیک ہے کبھی کبھی بینک نیٹورک آپ کو لیٹ کوڈ بھی جوا دیتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے ٹیک ہے پھر چیک کر لینا ہے یہ کوڈ کا انتظار ہے یہاں پر ہم نے کوڈ کو فیڈ کر لینا ہے ٹیک ہے تو ویٹنگ فر میسج لکھا ہوا ہے ابھی ہم دوبارے ای میل کو اوپن کر لیتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ای میل آیا ہے کے نہیں آیا ہے اچھا ہمارے پاس اوٹی پی آ گیا ہے اس کو ہم اوپن کر لیں گے تو یہاں پر اوٹی پی لکھا ہوا ہے یہ آپ کو یہ شہر ہے نا سینتیس چھبیس چھیالیس اب اس کو آپ نے وہاں پر فیڈ کر لینا ہے جہاں پر آپ کا الائٹ بینک ہے ٹیک ہے یہاں پر منیمائز والے فولڈر میں آپ آئیں گے یہاں پر لکھیں گے جو بھی کوڈ تھا ایک دفعہ ویریفائی کر لو یہی ہے انکریکٹ کوڈ ہے دوبارہ لکھیں وہاں سے دوبارہ چیک کر لیتے ہیں یہاں پر اوٹی پی ہم دوبارہ ایک دفعہ ویریفائی کرتے تاکہ غلطی کے چانسز نہ ہو سینتیس چھبیس چھیالیس سینتیس چھبیس چھیالیس ٹھیک ہو گیا اور نیچے کرو سب میٹ اب یہ سب میٹنگ ہو رہی ہے مطلب ہمارے اب آپ دیکھ سکتے کہ ہماری ٹرانزکشن سک سک طریفے سے ہو گئی ہے اور یہ پچیس ہزار روپے ہم نے اس بینک اکاؤن میں ٹرانسفر کر دیئے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بٹن دبائیں